اسلام علیکم ملین ایرو میں ہوں عزاہ چاہی والا آپ کو ابھی میں بتانے والا ہوں ہاں ٹو سیٹ اپ کمپنی دبائی فری زون جو فری زون میں نے چوز کیا ہے دی ایس او دبائی سیلکن او ایسس وہاں پہ مجھے کمپنی سیٹ اپ کیے ہوئے دس کے گیارہ سال ہو چکے ہیں دیر ویری پروفیشنل پیپل دبائی لیل سی اور فری زون کے فرق آپ کو ہوت دیکھنے پڑیں گے آپ کو ہوت جائزہ لگانا پڑے گا کہ کون سا لائسنس آپ کو سوٹ کرتا ہے ان دونوں کی سیٹ اپ کاؤس تقریباً برابر ہے لیکن فری زون کا رسٹرکشن یہ ہے کہ آپ صرف فری زون کے اندر کام کر سکتے ہو یا انٹرنیشنل ہی آپ کام کر سکتے ہو اور جس طرح میں نے لیل سی والی ویڈیو میں ذکر کیا تھا فری زون میک اپ ففٹی پرسنٹ آف دبائی پاپلیشن لیکن اس میں سمجھ لو بیس تیس مختلف قسم کے فری زون ہیں جبکہ دوسری طرف جو بکیا پچاس فیصد پاپلیشن ہے وہ پرانی دبائی میں رہ رہی ہے جہاں پہ دبائی کا لائسنس ہے وہ کام کرتا ہے تو جب آپ فری زون میں جاتے ہو آپ محدود ہوتے صرف وہ جو فری زون کی پاپلیشن ان کے ساتھ آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہو فری زون کے حدود کے باہر دفتر نہیں کھول سکتے نہ برانچ کھول سکتے ہیں without obtaining another branch license اسی طرح دبائی کی جو لائسنس کے اندر جا کے اپنا برانچ نہیں کھول سکتی جاپ تک ایک ایک فری زون میں وہ جا کے اپنا ایک علیدہ سا لائسنس یعنی برانچ لائسنس نہیں کھولتی کیونکہ میجورٹی میرا بزنس دبائی کے باہر ہے اس لیے سٹرکچر مجھے سوٹ کرتا تھا حاصل طور پر اس وجہ سے کیونکہ جب میں یہ کمپنی سیٹ اپ کرنے گیا فری زون والے ہزار گناہ پروفیشنل تھے کمپیرد تو دو بیپل آوٹسائیڈ آف دبائی اور وہاں کہ جب باہر مجھے دو تین چار مختلف دفتر جانے پڑتے تھے لوگوں سے منتے کرنی پڑتی تھی سپانسر کو کہنا پڑتا تھا یار آپ مدد کرا یہ کر وہ کر وہاں پہ everybody speaks انگلیش everybody is professional اور ہر چیز بہترین تھی اب باہر کا حال بھی الحمدللہ تقریباً برابر ہو گیا لیکن جب میں نے سیٹ اپ کیا تھا ایسا نہیں تھا جو سب سے چھوٹا سیٹ اپ آپ کو بتانے جارہاں وہ نوے ہزار درم کا کاؤسٹ آتا ہے جس میں فیفٹی نائن تھاؤزن تو صرف آپ کا رنٹ بنتا ہے رنٹ کس چیز کا چھوٹا سا تھرٹی سکس سکوائر میٹر آفس جس میں چار بندے بیٹھ سکتے ہیں چار ویزے آپ لے سکتے ہو اب آپ اپنی سکرین پر ایک سیمپلن دفتر دیکھ رہے ہو تھرٹی سکس سکوائر میٹر والا اور اب جو آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہو اس بلڈنگ میں اس قسم کے دفتر جو آپ کو لینے پڑیں گے حاصل طور پر اگر آپ ایٹی کمپنی ہو یا سوفٹوائر والی انڈسٹری میں ہو یا آپ کو مجبوراً اسی بلڈنگ میں رکھیں گے میری کمپنی میں ایسی ریکسٹرکشن نہیں ہے کیونکہ میری جو کمپنی ہے وہ تقریباً دس بارہ سال وہاں اس فریزوں میں ہو چکی ہے جو دفتر ہے وہ میرا اپنے چوبیس بندوں کا دفتر ہے it is thousands of square feet حالی ہم انہوں نے اصول بت لیں ساری ایٹی کمپنی جو ہیں ایک ہی دفتر میں گسا رہے ہیں ایک ہی بلڈنگ میں گسا رہے ہیں جو گورنمنٹ اونڈ ہے پہلے یہ رسٹرکشن نہیں ہوا کرتی تھی میں نے کرایا بچانے کے لئے اپنا دفتر ہدھ لیا تھا کیونکہ میں پرانا گاہ کو پرانی کمپنیوں مجھے وہاں سے نہیں اکھاریں گے لیکن جو نئے بند ہیں they have to set up there dubai silken oasis جو free zone ہے وہ تقریباً rt والا free zone ہے اس میں آپ office لے سکتے ہو warehouse لے سکتے ہو یا small industry set up کر سکتے ہو free zone میں آپ دو قسم کی companies کھول سکتے ہو FZE یعنی free zone enterprise جس کا صرف ایک مالک ہوتا ہے یا FZCO یعنی free zone company جس کے دو سے دس مالک ہو سکتے ہیں اور اگر آپ کی LLC ہے وہاں پہ آپ branch بھی کھول سکتے ہو license set up وظائر ہوں تو وہاں پہ صرف بارہ ہزار کا ہے لیکن جب میں نے کہا ہے اکی ہزار آپ کا لگ جاتا ہے سیٹ اپ میں وہ ایسے بڑھا دیتے ہیں آپ کو جی employee registration card چاہیے آپ کو پی ارو card چاہیے آپ کو establishment card چاہیے آپ کو فلان چاہیے آپ کو وہ چاہیے کرتے 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 ٹچ مچ کر کے ایکیس ہزار کر لیتے ہیں وہاں پہ آپ کو پچیس ہزار کی بھی ایک چھوٹی سی unit مل جاتی ہے کرائے کے لیے but that is for activities other than IT IT والی جو companies میں نے کہا یہ مجبورن یہ نوے ہزار والا جو set up ہے اس میں جانا پڑے گا یہ جو دفتر آپ کو دیں گے ان کا floor جو وہ raised ہوگا یعنی plug آپ کو زمین پہ ملیں گے چھاتیت میں لگی ہوگی دیواریں کی پینٹر ڈھونگی زمین پہ کارپٹ ہوگا آپ کو صرف اور صرف وہاں پہ اپنے furniture لے کے آنے اپنے ڈیسک لے کے آنے اپنے computers لے کے آنے کام شروع کرنے کے لیے اس 59,000 year میں پانی کا حرچہ بجلی کا حرچہ AC کا حرچہ یعنی سارے کے سارے جو حرچیں other than internet ملے ہوئے آپ کو internet کا جو حرچہ وہ حد دینا ہے لیکن جو مزیگی بات ہے یہ جو 90,000 آپ upfront آپ کو نہیں دینا آپ پچیس پیسے دب بھی دیتے ہو تین مہینے کے بعد پھر پچیس پیسے دیتے ہو وغیرہ وغیرہ so that is a decent size کی relief جو دوسری جگہاں پہ نہیں ملتی اس setup کا جو major ایک فائدہ ہے especially if you're a tech startup یا آپ آپ نے آپ کو بہت بڑا دکھانا چاہتے ہو is آپ ایک ایسا دفتر لے لو بندے جب آئیں گے they'll be impressed by the building وہاں پہ کئی common business meetings ہوتی ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہو وہاں پہ cafes ہیں لوگوں کو بٹھا سکتے you can have decent قسم کی meetings یعنی اگر آپ کسی پہ rope ڈالنا چاہتے ہو کہ ہم کوئی بہت بڑی بلا ہے beyond what you actually are and کبھی کبھار وہ کرنا بھی پڑتا ہے یا آپ دوسری company سے technical services استعمال کرنا چاہتے ہو imagine you're a game coder یعنی آپ gaming code کر سکتے ہو لیکن آپ animation نہیں کر سکتے شاید کیا ہوتا ہے کہ جہاں بھی آپ کا دفتر ہے ساتھ والا ہی animation والا دفتر ہے آپ coding کرتے ہو تو وہ آپ کو animation دے دیتے ہیں اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسی building میں دوسری companies کو آپ کی services کی ضرورت ہو common areas hood clean کرتے ہیں bathroom ان کی صاحب ستری ہوتی ہیں you don't have to worry about any of those facilities جو آپ کو اکثر اپنے اکیلے individual office میں سوچ نہیں پڑتی ہیں essentially اس کو plug and play office کہتے ہیں آپ سے license لیتے ہو اپنا سامان ڈالتے ہیں and you start trading free zone کی ویزے بنسبت llc کے کافی سستے ہیں اگر آپ out of country ہو تو 32 سو کا آپ کو ویزا ملتا ہے اگر in country ہو تو ارتالیس ہو بنسبت کہ جہاں پہ آپ کا almost 10 ہزار روپیہ لگ رہا ہے llc company میں ایک ویزو میں جو چھوٹی سی حامی ہے جہاں پہ llc میں آپ کو 75 square feet میں ایک ویزا مل جاتا ہے وہاں پہ آپ کو عام دفتر میں 92 feet میں ایک ویزا ملے گا اور اگر آپ warehousing وہاں پہ رکھتے ہو تو آپ کو 17.5 square meter میں ایک ویزا ملے گا لیکن اگر آپ کی factory ہے تو اس میں صرف 9 square meters میں ایک ویزا ملتا ہے لیکن that is a small problem حاصل طور پہ ہمارے بندوں کے لیے کیونکہ ہم انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے ہیں ہم کو کروں جیسا یعنی ایک ڈبے میں بساہ دیتے ہیں especially because ایک تو ہماری چلو مان لے تے کبھی کبھار ایکرنامک مجبوری ہوتی ہے ہمیں وہ تنہوائی نہیں دے جاتی ہے وہ opportunities نہیں دی جاتی ہے یا ہم یا ہم low paying unskilled والی jobs ہمارے بندے کرتے ہیں لیکن that side آپ لوگ مجھ سے وہ توقع نہیں ہے i want you to be i want you to think big i want you to be millionaires میں چاہتا ہوں کہ اب ایسی کمپنی سیٹ اپ کرو جو امریکہ انگلینڈ یا دوسرے ملکوں کے برابر کی یا اس سے بہتر ہوں جو فائنیل چیز میں کہنا چاہتا ہوں ان کمپنیز کے لیے جو مینجر کا ویزا ہوتا ہے it has to be from ڈی ای سو یعنی دبائی سلکن اویسس کا ہی مینجر تھا یہ فری زون کا ایک خربہ ہوتا ہے کوشش ان کے ہوتی ہے کہ کوئی بندہ دوسرے فری زون میں جائے ہی نہ صرف ہمارے ساتھ رہے لہٰذا کیونکہ مالک ہے کہ اگر اس کی دو تین فری زون میں کمپنی ہے دو تین جگہ ویزا تو لے نہیں سکتا ویزا تو صرف ایک جگہ لینا پڑتا ہے so that is a حربہ جو یہ استعمال کرتے ہیں but i guess یا ان کو اجازت ہے ان کا اپنا فری زون ہے beggars like us can't be choosers anyway video lamba ہو رہا اپنا ہے رکھی گا i hope it was informative i hope آپ کو بہتر decision مانانے میں یہ مدد دے گا اپنے تجار پہ سے کہہ رہا ہوں i got as much accurate prices as i could for you تاکہ آپ کو اس میں دکھت نہ ہو جب آپ واقع کرنے میں آؤ there is not much difference میں ہوں زہر چاہی والا اپنا ہے رکھی گا اسلام علیکم